اب آخری بات ہے بیٹی اور باپ کا تعلق ہے بیٹیاں وہ بچیاں ہیں جو زندگی میں باپ کی بہترین دوست بنتی ہیں بچی پردیس میں بھی ہوگی ان کے دل میں باپ کی محبت ہوگی وہ باپ کے لئے اداس ہوں گی ہمیشہ بچی اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ میری وجہ سے میرے ابو ہرٹ نہ ہوں فادر is the first man in her life اس لئے first example how a male treats a female is a father اکثر دیکھا ہے کہ نوجوان بچیاں جب بیٹھتی ہیں تو they talk a lot about their fathers سائنسی ریسرچ نے یہ بات ثابت کی کہ fathers are crucial they should compliment the daughter and tell her that she is perfect princess سائنسی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ girls need to hear and feel their father love them girls have an ache for their affirmation for this affirmation and mother cannot fill this gap بچیاں باپ سے ہی یہ رد عمل دیکھنا چاہتی ہیں کہ ابو ہم سے پیار کرتے ہیں ماں اس خالی جگہ کو کبھی فل نہیں کر سکتی ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ mothers make girls secure mothers make girls secure dad gives them self-esteem باپ کی محبت سے بچی میں self-esteem پیدا ہوتی ہے اگر اس تعلق کو دیکھنا ہو تو آئیے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا ریلیشنشپ ڈیویلپ کر لیا تھا حدیث پاک میں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اتنی عزت دیتے تھے کہ جب سیدہ فادمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی چل کر آتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ اکبر کبیرہ اور پھر دیکھئے بیٹی کا رشتہ کہ ایک مرتبہ سیدہ فادمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں سب کے لیے ایک ایک روٹی بنائی ایک حضرت علی لانو کے لیے ایک حضرت حسن لانو کے لیے ایک حضرت حسین لانو کے لیے اور ایک روٹی اپنے لیے بنائی جب وہ روٹی کھانے لگیں تو دل میں خیال آیا کہ فاطمہ روٹی کھا رہی ہیں پتہ نہیں آپ کے والد گرامی کو کچھ کھانے کو ملا یا نہیں ملا جب دل میں یہ خیال آیا تو فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی کے دو حصے کر لیے آدھا حصہ خود کھا لیا اور بقیہ آدھا اپنی چادر کے کونے میں لپیٹا اور نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں نبی الاسلام نے استقبال فرمایا پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا اب بحضور میں روٹی کھا رہی تھی خیال آیا پتہ نہیں آپ نے کچھ کھایا ہے یا نہیں میں آپ کے لیے آدھی روٹی لے کر آئی ہوں سبحان اللہ ایسی ہم درد بیٹی اللہ ہر ایک کو عطا کرے تو انہوں نے آدھی روٹی پیش کی حدیث پاک میں ہے کہ نبی الاسلام نے روٹی کا ٹکڑا اپنے موں میں ڈالا فرمایا فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آج تیسرا دن ہے تیرے والد کے موں میں روٹی کا کوئی ٹکڑا نہیں گیا تو یہ باپ اور بیٹی کا تعلق ایک عجیب نعمت ہے اور پھر نبی الاسلام کا اپنا بھی یہ معاملہ تھا حدیث پاک میں ہے کہ نبی الاسلام ایک مرتبہ بہت بھوکت محسوس فرما رہے تھے باہر تشریف لائے تو ابو بکر عمر بھی ساتھ ہو گئے تو نبی الاسلام ایک صحابی کے گھر آئے اس صحابی نے خجوروں کے گچھے لا کر دیئے اور انہوں نے ایک بکری کو زبا کیا اس کے کچھ گوشت کو پکایا اور کچھ کو بھونا جب انہوں نے لا کر وہ گوشت سامنے رکھا تو نبی الاسلام نے اس کی ران کے گوشت میں سے کچھ گوشت کٹا اور اس میزبان کو کہا کہ دیکھو مجھے نہیں معلوم کہ میری بیٹی نے کچھ کھایا یا نہیں تم یہ گوشت میری طرف سے میری بیٹی کو پہنچا دو تو بیٹی باپ کا خیال کیسے رکھ رہی ہے اور والد اپنی بیٹی کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں یہ وہ محبتیں ہیں جو اللہ کو پسند آتی ہیں جب یہ محبت کا ریلیشنشپ ڈیویلپ ہوگا تو بیٹی کبھی اپنے باپ کو بدنام نہیں کرے گی آج بیٹیاں اتنی جرت والی بن جاتی ہیں کہ ان کو سمجھانا ہو تو باپ کے ہونٹ کانپ رہے ہوتے ہیں کہنے والے نے کہا وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرلتے ہونٹوں سے وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرلتے ہونٹوں سے ضعیف باپ نے بیٹی سے بات کرنی تھی